موسیقی مہدرم ناظرین السلام علیکم روشنٹی خبرنامے میں آپ کا خیرمہ دمی خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے نماز برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے نماز کی درستگی بقیہ آمال کی بھی درستگی ہے اور نماز کی خرابی بقیہ آمال کا بگاڑ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل وقت پر نماز کی ادائی کی ہے نماز دنیا کے غموں اور بلاؤں سے راحت کا سبب ہے اللہ رب العزت نمازوں کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں نماز اللہ رب العزت کے ساتھ سرگوشی کا ذریعہ ہے نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت ہے نماز جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا سبب ہے نماز دنیا اور آخرت میں نور ہے نماز کا ترک کرنا چھوڑنا کفر ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ تعالیٰ بری الزیمہ ہے نماز بندے کے ایمان اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل ہے ترک نماز نمازوں کو چھوڑنا جہنم میں ایک وادی ہے وادی سقر میں داخلے کا سبب ہوتا ہے داخلے کا سبب ہے آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کیم سرخیہ پر ہندوستان کی پہلے مسلم خاتون تیچر جنہوں نے خواتین کو علم کی جانب راغت کیا دوستان کو چھوڑ تجھوڑ کی ویماری سیاہ ذاتی و پیچھڑے طبقوں کی طرقے کے لیے علم کی اہمیت سے واقع کروانے والے خاتون فاطمہ شرک جو میں پیدایش پر روشتی بھی گئی سوٹی کی پیشتر ریاستی وزیر کی ٹی آر کی صدور حرینات پہ راؤں کی انتخال کے بعد دازم تقریب کی موقع پر متحدہ ذلہ ملسی کے قویتہ وزیر ویملا پروزشنان ریڈی ٹی ایس آرٹی سی ٹوائرمنٹ باجریڈی گوورن تر پیو سی کمیٹی ٹوائرمنٹ جیون ریڈی وہ دیگر نے پیش کی سراج جفتا متحدہ ذلہ ملسی کے قویتہ حیدراباد میں زیر علاج نزاؤں بعد سینئر صاحبی سید جاوید کی کی عیادت وہ ان کے فرادے خاندان کو دی ہمت ٹی ایس آر کی سیادت میں ہر گاؤں کو ہر گھر ترافیقی راہ پر کام دن ٹی ایسی کمیٹی چیئرمن ایمیل ایج جیون ریڈی انہوں نے نندی پیٹ میں پدمشاری گوڑھ کورما منورکا پو مسلم شادی خانے کے تامری کاموں کا لیا جائے تھا آٹی سی مسافروں کی سہولت و آٹی سی کی آمدانی میں اضافے کے لیے ہر وقت کوش آٹی اس آٹی سی چیئرمن فاجریڈی گوورن دن انہوں نے ریاستی وزیر پی اجیگو مار کے ہمراہ حسابات ایم جے پی سی پر پانی کی بوٹنز کا خیابی تھا گوہائی ٹیک سٹی میں مینی وجرہ بس کا خیاب افغام کو حراسہ کرنے والے بائٹ سیلنسلز پر ڈرافک ای سی پی ٹین آرینہ کو ڈرافک کی آئی سمرداتوں نے دھرنا چاک پر فیلمی انداز نے سیلر سرز پر چلایا روڈ رولر سلے ایڈیشنل کلیکٹر کی جانک سیکھ پر گر پر جھوٹا مخاطمات داشت کرنے کے انقلاب بیاتر بھر میں مکلہ کی جانک سیدالتی کاروائی رہی پر انصاف لینے تک اپنی حرطاز جاری رکھنے کا کیا اب برد خبروں کی تفصیلی جانب اپنے وطن عزیز ہندوستان کی خواتین وہ بچھڑے طبقے کے عوام کو علم کے زیور سے راستہ کرنے کے لیے اپنی زندگی خربان کرنے والی عظیم خاتون فاطمہ شیخ کی ایک سو بی انو وی یوم پیدائش پر روشن ٹی وی کی خصوصی پیشکش فاطمہ شیخ ایک ہندوستانی ماہر تعلیم تھی جن کا شمار ملکی پہلی مسلم خاتون ماہر تعلیم میں ہوتا ہے سماج جہدکار جوتی با پھولے اور ساویتری بائی پھولے کی ساتھی تھی فاطمہ شیخ میہ عثمان شیخ کی بہن تھی جن کے گھر جوتی با پھولے اور ساویتری بائی پھولے نے ریائش اختیار کی فاطمہ شیخ نے ان دونوں کے ساتھ مل کر لڑیوں کے لیے سکول شروع کیا تھا آج فاطمہ شیخ کی ایک سو ایک نووی یوم پیدائش ہے گوگل نے آج فاطمہ شیخ کی یوم پیدائش پر انہیں خراج اخداد پیش کرنے اپنے ڈوڈل پر فاطمہ شیخ کی تصویر اپلوڈ کی ہے فاطمہ شیخ نو جنوری اٹرہ سو اکتیس کو مہارشترہ کے پونے میں پیدا ہوئی فاطمہ شیخ ایک ہندوستانی مولیمہ وہ مریبہ اور مشہور سماجی مسئلہ جوتی رو پھولے اور ساویتری بھائی پھولے کی ساتھی تھی فاطمہ شیخ میاں عمر شیخ ہمشرہ تھی جن کے گھر میں جوتی بھا اور ساویتری نے قیام کیا تھا وہ جدید ہندوستان کی اولی مسلمان معلومات میں سے ایک ہے انہوں نے پہلے کے سکول میں دلید بچوں کو پڑھانا شروع کیا جوتی بھا اور ساویتری نے فاطمہ کی ساتھ مل کر نشلے طبقے میں تعلیم کو عام کرنے کا بیڑا اٹھایا فاطمہ شیخ اور ساویتری بھائی نے عورتوں نشلے اور دبے طبقے کو لوگوں کو تعلیم دینا شروع کی تو ان کو مخامی افراد کی جانب سے دھمکیا ملی ان کے خاندانوں کو نشانہ بنایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آیا وہ لوگوں کو پڑھانا چھوڑ دے یا پھر گھر بدر ہو جائے انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا ان کے اس عزم میں نہ تو ان کا خاندان اور نہ ہی خبیلہ ان کی مدد کو آگیا دونوں نے اپنے لئے جائے پناہ تلاش کی اور دبے کشلے لوگوں کو تعلیم دینے کا سلسلہ جاری رکھا جائے پناہ تلاش کرتے ہوئے ان کو ایک مسلم شخص عثمان شیخ کا پتہ ملا جو پونے کے گجن پیٹ علاقے میں رہتے تھے عثمان شیخ کھولے بہنوں کو اپنا گھر دینے پر راضی ہو گئے اور احاتے میں ایک سکول بھی کھول دیا اٹھرسو سنتالیس میں عثمان شیخ اور ان کی بہن فاطمہ شیخ کے گھر میں ایک سکول کھولا گیا یہ کوئی تاجب کی بات نہیں تھی کہ حالا طبقے کے تقریباً تمام افراد ان دونوں کی اس حرکت سے نعرہ سے اور ان لوگوں نے سماجی طور پر پریشان کر کے ان کو روکنے کی بھی کوشش کی لیکن ایسے وقت میں فاطمہ شیخ آہینی دیوار بن کر کھڑی ہو گئے اور ساویتری بھائی کی ہر ممکن مدد کی فاطمہ شیخ نے بھی ساویتری کے ساتھ اسی سکول میں پڑھانا شروع کیا ان دونوں کو سگنبائی کا ساتھ ملا اور بعد میں چل کر تعلیمی میدان کی ایک اور رہنما ثابت فاطمہ شیخ کی بھائی اسمان شیخ بھی اس تحرک سے متاثر بھی بنا نہیں رہ سکتی اس دور کے دستاویزوں کے مطابق اسمان شیخ نے ہی فاطمہ شیخ کو تعلیمی میدان میں کام کرنے کا مشورہ دیا تھا جب فاطمہ اور ساویتری نے جوتی بھائی کے سکول میں جانا شروع کیا سترہوے پروازی بھارتیا دیواز یعنی انرائی ڈے کی اہمیت اس کا تاریخی پس منظر وہ انرائی اس کی ملکی ترقی میں کردار پر روشی ٹیوی ناظرین کی اپیل پر خصوصی پیشکش آج کا دن یعنی نو جنور ہندوستان میں پروازی بھارتیا دیواز یعنی انرائی ڈے کی نام سے موسم کیا جاتا ہے اور رواز سال ہندوستان سترہوے انرائی ڈے کو منا رہا ہے آج ہی کے دن بابا خو مہتمہ گاندی جی سوٹ افریقہ سے اندوستان واپس آئے تھے اسی لئے آج کے دن کو نون ریسیڈنشل انڈین کی خدمات کی ستائش کے لئے ہی منائے جاتا ہے واضح رہے کہ اندوستانی معاشیات میں انرائیس کا ایک اہم رولے اور تقریباً بائیس فیصد کا حصہ یہ ادا کرتے ہیں ہمارے شہر وہ آس پاس کے افراد بھی سالوں سال بیرن ممالک میں رہتے ہوئے ہمارے ملکی معاشیات کو مضبوط کریں کئی افراد تو اپنی پوری زندگی بیرن ممالک میں ہی اپنے فراد خاندان کی روزمرہ ضروریات کی تکمیل کے لئے گزار دیتے ہیں اور آج کا دن صرف ایسے ہی افراد کو خراج پیش کرنے کے لئے منائے جاتا ہے ایسے ہمارے دل نظام آباد کے آرمور کے رہنے والے شخص سید ارشد حسین ہے جو گزشتہ چھبیس سالوں سے گلپ ممالک میں اپنے خدمات تنچان دے رہے اور ہر روز روشہ ٹی وی خبروں کا مشاہدہ کرتے ہوئے اپنے وطن کی خبروں سے واقفیت حاصل کرتے ہیں اور انہی کی اپیل پر روشہ ٹی وی کی جانت سے انرائی ڈے پس منظر کو پیش کیا گیا برخی بلوں میں بار بار مختلف چارجز شامل کرتے ہوئے عوام کو حراسہ کرنے کے خلاف محکمی برخی دفتر پر کانگریس خائد سید خیسر کی جانت سے متاثرین کیمرہ اہد اعجاج و انصاف کا کیا مطالبہ ڈیپارٹمنٹ کے رویندر صاحب سے ہماری ملاقات کی ایک نمائندگی ہوئی اس نمائندگی میں واضح طور پر میں نے بتایا دیا گیا کہ ہم لوگ ایک روپیہ ابھی نہیں دیں گے ڈیپاڈیٹ کے طور پر کوئی ڈولرپنٹ چارجز ہم نہیں بنیں گے لہٰذا آپ لوگ اس کو واپس لیجئے ایسیڈی بل کو واپس لیجئے ایسیڈی چارجز کو واپس لیجئے ڈولرپنٹ چارجز کو واپس لیجئے اور غریب عوام کا بھلا کریے کوویڈ ڈائنٹین کے جب سے آج عوام پریشان حالیں بلکل خستہ حالت میں حالت فینانشل کنڈیشن ملکل خراب ہے عوام بوشت پہ بوزدار رہی ہے گورنمنٹ بوشت پہ بوزدار رہی ہے تو لہذا ہے گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے عوام کی بھلا ہی کیا سے کام کرنا چاہیے ورنہ آنے والے دن بی آئرس پارٹی کے لیے بربادی کے لیے ہے یہ یاد رکھ لیجئے لہذا کانگریس پارٹی یہ ڈیمائنڈ کرتی ہے کہ فوراں ایسٹی ڈی چارجز کو واپس لیجئے وردہ تمہاراں کو ہم سبق سکھیں گے آنے والے انتخابات میں جائے ہن جائے بھارت مسجد حسین علامہ گھٹا انتظامیہ کمیٹی کے ذلے صدر مجلس اتحاد المسلمین شاکل فاضل و ڈیپٹی میر ادریس خان کے ہمراف پولیس کمیشنر کیانا گراجو سے ملاقات کہتے ہوئے شر پسندوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرنے کا کیا مطالبہ آن ظلے صدر مجلس اتحاد المسلمین و بلدی فلولیڈر شاکل فاضل و ڈیپٹی میر کے ہمرا انتظامی کمیٹی مسجد حسینی حسین پورا علامہ گھٹے کے صدر و عراقین نے پولیس کمیشنر کیانا گراجو سے ملاقات کے اور مسجد کی اراضی پر تعمیراتی کاموں کو چند غیر سماجی عراقین کے وفت کے جانب سے روکے جانے اور اراضی کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کا انہوں نے مطالبہ کیا اس اراضی کے مسئلے کو مذہبی رنگ دیتے ہوئے فائدہ حاصل کرنے والوں کی شنافت کرتے ہوئے سخت سے سخت کاروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا اس موقع پر ان کے حمراہ مجلس اتحاد المسلمین کارپیٹر محمد صلیم مجلس اتحاد المسلمین کارپیٹر ایجاز حسین ورمان کارپیٹر محمد شہباز و دیگر موجود تھے زلے ایڈیشنل کلیکٹر کی جانت سے ایک وقیل پر جھوٹا مخدمات درش کرنے کے خلاف ریاست بھر میں وقلہ کی جانت سے دالتی کاروائی رہی بن انصاف ملنے تک اپنی ہر تال جاری رکھنے کا کیاز گزشتہ جمعہ سے نزہوں بعد بار ایسوسییشن کے جانت سے تمام وقلہ کا زلے مارت الادیہ پر احتیاج جاری ہے چند دن خبر زلے کلیکٹر دفتر پر اپنی خدمات انجام دینے کے لیے جانے والے ایک وقیل اور دو عدالتی اہدداروں پر زلے ایسوسیل کلیکٹر کے جانب سے مخدمات درش کرنے کے خلاف آج ریاست بھر کے عدالتوں میں وقلہ نے اپنا کام بن رکھا اور انصاف کا مطالبہ کیا چاہ رہا ہے اور آج نزہوں بعد میں منقضہ احتیاج سے زلے صدر بار ایسوسییشن و دیگر وقلہ نے ریاست کے تمام بار ایسوسییشن کے اس فیصلے پر اظہار تشکر کیا اور کہا کہ وقیل وہ ہے جو مظلوموں کو انصاف دلاتا ہے لیکن آج وقیلوں پر ہی جھوٹے مخدمات درش کے جوارہ ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج دپاتر میں کس طرح کا ماحول ہو چکا ہے بلا لحاظ مزاو ملت عوام کے خدمت و انتخابی وعدے کو پورا کرتے ہوئے عوام کے دل جیتنا ہی میرا مقصد مجلس اتحاد المسلمین ڈیویزن نمبر 51 نوجوان کورپیٹر محمد علی باغبان انہوں نے اپنے ڈیویزن میں جاری ترقیاتی کاموں کا لیا جائے دا شاہ نزہوں بعد کے نوجوان حرکیاتی ڈیویزن نمبر 51 مجلس اتحاد المسلمین کورپیٹر محمد علی باغبان جنہوں نے اپنی خائدانہ صلاحیتوں کے ذریعے نہ صرف اپنے حلقے میں بلکہ نزہوں بعد کے مختلف حلقوں میں اپنا نام روشن کیا ہے اور نوجوانوں کو سیاست میں آگے آنے کے لیے ایک مثال دی ہے ان کے خیادت میں ڈیویزن میں برخ رفتاری کے ساتھ بلا لحاظ مذہب و ملت ترقیاتی کام جاری ہے اور آج ان کی ترقیاتی کاموں کا انہوں نے خود علاقے کا دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا اور علاقہ برکت پورا جامعہ مجد گاجر پیٹ حنمان مندر کے پاس جاری سی سی روڑ کے کاموں کا جائزہ حاصل کرتے ہوئے کاموں کو جلد جلد و میاری طور پر مکمل کرنے کی کانٹیکٹرز کو ہدایت جاری کی اس طرح مخامی عوام سے مختلف امور پر تبادل خیال کیا السلام علیکم و رحمت اللہ برکت ہو دس لاکھ روپے کی لاغت سے ڈیویزن نمبر ففٹی ون میں سی سی روڑوں کا ورک شروع کیا گیا ہے جو پینڈنگ ورک تھا جیسا کہ نلہ حنمان مندر کے پاس بہت سی مشکل ہو رہی تھی میجریٹی لوگوں کے لیے وہاں کے لوگ میر سے رجوع ہوئے اور اس سے واقف کر رہا ہے تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ برابر یہاں پر روڑ دلوائے جائے گا الحمدللہ آج وہاں پر روڑ کا کام مکمل ہو چکا ہے اور جامعہ مسجد کے سامنے بھی ایک روڑ کا کام کیا گیا ہے الحمدللہ وہ بھی مکمل ہو گیا ہے برکت پورے میں بھی ایک روڑ کا پینڈنگ ورک تھا الحمدللہ وہی مکمل ہو آئے مجلس ہمیشہ بلا مذہب و ملت کے لیے کام کرتی ہے نہ کہ بھید بھاو کرتی ہے الحمدللہ جناب اسودین عویسی صاحب کی ہدایت پر میں نے برود گلی گاجل پیٹ برکت پورے میں اچھے اچھے کام کیے ہیں انشاءاللہ اور آگے بھی الحمدللہ اچھا کام کروں گا اور میں جناب اسودین عویسی صاحب اور ہمارے نظامباد عربن بیگلہ گنیش گپتہ صاحب نظامباد انچارج ملک پیٹیمیل احمد بلالا صاحب کا ڈپٹی میٹ صاحب کا صدر صاحب شاکیل فازل صاحب کا تہدیل سے شکریہ دا کرتا ہوں الحمدللہ تلنگنہ کانگریس کامیٹی کی جانب سے باکسر نکھا زرین کو تہنیت عمل میں لاتے ہوئے پانچ لاکھ روپے کا چیک کیا گیا حوالے حیدر آباد کے نظام کلپ میں مناقضہ پروگرام میں تلنگنہ کانگریس کامیٹی کی جانب سے باکسنگ کی عالمی چیمپئن نکھا زرین کو تہنیت پیش کی گئی تلنگنہ پی سی سی کے صدر ریون ٹریڈی نے اس موقع پر نکھا زرین کو پانچ لاکھ روپے کا چیک حوالے کرتے ہوئے کہا کہ نکھا زرین کو چھے بیس جنوری تک گروپ ون کی تحت ملازمت فرام کرنے کا اظہار کیا اس تہنیتی تخریب میں کانگریس خائدین محمد علی شبیز مدو یاشکی گوٹ محشکمار گوٹ محمد عزر الدین سدرشن ریڈی موجود تھے بودھن امیلی شیکل عامر کی شریک حیات محترم آئیشہ فاطمہ صاحبہ نے سنگرانتی تہوار کے پیش نظر کندہ کرتی و رینجل موضوعات میں رنگولی مقابلہ جات کا انخواہ تعمل ملایا بودھن اپنا سمیلی شیکل عامر کی شریک حیات محترم آئیشہ فاطمہ صاحبہ نے رینجل منڈل کے کندہ کرتی و ذل پریشت اس کل میں سنگرانتی تہوار کے پیش نظر رنگولی مقابلہ جات کے انخواہ تعمل ملایا گیا اس موقع پر مقامی سرپنچ کلیم بیک کی جانب سے شاندہ پیمانے پر استقبال کیا گیا بودھن امیل شیکل عامر کی شریک حیات محترم آئیشہ فاطمہ صاحبہ نے طلبات کی جانب سے ڈالی گئی رنگولی کا مشاہدہ کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال کے طرح اس سال بھی رنگولی مقابلہ جات کے انخواہ تعمل ملایا جانا ہے اور اس سال منعقد ہونے والے رنگولی مقابلہ جات میں مینوریٹی کے طلبات کی شرکت کرنے کو خابل فخر ہونے کا اظہار کہ اس پروگرام میں بیارلس منڈل صدر کندہ کرتی سرپنچ کلیم بیک رنجل سرپنچ رمیش ایم پی ٹی سی اصد بیک خائد امران بیک آئی کے پی ملازمین وہ دیگر نے شرکت کی سی ایم کئی سی آر کی خیادت میں ریاست کے ہر ایک دہات میں کئی ترقیاتی کاموں کو تیزی کے سات روپے عمل میں لاتے ہوئے ہر ایک گھر کو فلائس کی ماں سے پیزیاب کرنے کا زلی ٹیار صدر آرمر ملے جیون ریڈی نے کیا اظہار آرمر اپنی سمبلی پیو سی کمیٹی چیارمن وزلی ٹیار صدر جیون ریڈی نے نندی پیٹ کا دورہ کرتے ہوئے پدمر شالی کروما منرکہ پو برادری سے تعلق اکنی والوں کے لیے تامیر کیجوارہ کمیٹی فنکشن ہال کے علاوہ مسلم مینورٹی کے لیے تامیر کیجوارہ شادہ خانے کی تامیری کاموں کا جائزہ لیا اس سے خبر آرمر اپنی جیون ریڈی کیامت کے موقع پر مقتلی طبخے سے تعلق اکنی والے نمائندوں نے شاندہ بیمانے پر استقبال کرتے شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت عمل ملائے اس موقع پر آرمر اپنی جیون ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دو اکر ارازی پر پچاس لاکھ روپے کی مصارف سے پدمر شالی سنگم وہ تین اکر ارازی پر پچاس لاکھ روپے مالی ترخم سے کروما سنگم اور دس اکر ارازی پر پچاس لاکھ روپے مصارف سے گوٹ طبخے سے تعلق اکنے والوں کے لیے فنکشن ہال کی تعمیر عمل میں لائی جا رہی ہیں اور اسی طرح سے نندی پیٹ میں مختلف طقوں سے تعلق اکنے والوں کے لیے چھے فنکشن ہال کی تعمیر عمل میں لانے کا اظہار کی اس پرگرام میں میروس سنگم سے وابستہ ممران حلقے سے تعلق اکنے والے بیارت خادن عوامی نمائند موجود سینئر جنرلسٹ سید جاوید علی کے افراد خاندان کو ہر ممکنہ طور پر مدد فرام کرنے کا امیل سی کئی قویتہ نے کیا اعلان متحدہ زل نظام عباد امیل سی کئی قویتہ نے زل نظام عباد سے تعلق اکنے والے سینئر صحافی سید جاوید علی کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے عیادت کی جو کہ حالی میں سڑک حادث میں زخمی ہونے کے باعث فیلحال ہیدراباد کے خانگی ہسپٹل میں زلی لاشت بیمداد حاصل کرنے والے سید جاوید علی کے افراد خاندان کو ہر ممکنہ طور پر حکومت کی جانب سے مدد فرام کرنے کا تیہ خون دیا اسی طرح سے سینئر اے این آئی جنرلز پروموت چطر ویدی سے ملاقات کرتے ہوئے پرسہ دینے کے لاوہ صبح کے اولین ساتھ میں فوت ہونے والے پروموت کی ماں کو خراج خدرت پیش کی راجع صبح ممبر جوگنی پلی سنتوش کمار کے جانب سے شروع کردہ گرین انڈیا چیلنج کے مطابق ریاست تلنگانہ فوت کورپیشن چیلنمن راجع ساگر نے ہیدراباد کے جوبلی ہلس میں واقع سرکاری دفتر پر کی شجی کاری راجع صبح ممبر جوگنی پلی سنتوش کمار کی جانب سے شروع کردہ گرین انڈیا چیلنج کے مطابق ریاست تلنگانہ فوت کورپیشن چیلنمن راجع ساگر نے اپنی یوم پیدائش کے پیش نظر شہر ہیدراباد کے جوبلی ہلس روڈ نمبر پینتالیس میں واقع ان کی سرکاری دفتر کی ہاتھ میں پودے لگاتے ہوئے کہا کے ماحولیات کے تافز کے ساتھ سات عوام کو صحت من ماحول کی فراہمی اور صاف ستری ہوا کی فراہمی کے مقصد کے تحت ایم پی جوگنی پلی سنتوش کمار کی جانب سے شروع کردہ گرین انڈیا چیلنج پروگرام کو خابل ستائش خراج دیتے ہوئے بتائے کہ موجودہ صورتحال میں خدرتی ماحول کی فراہمی ناممکن سی ہوتی جانگلات اور سبز ماحول کی بے حد کمی ہو چکی ہے جس کے وجہ سے انسانی زندگیہ مختلف مسائل اور امراض سے متاثر ہوتی جانگلات اگر جانگلات اور درختوں کی موجودگی ہو تو ماحول بھی سرسبد و شاداب ہوتا خدرتی اور تازہ ہواہ انسانی زندگی کیلئے کافی کارامت ہوتی لیکن فیضائی آلودگی آبی آلودگی کی وجہ سے کئی طرح کے رخصانات انسانی زندگیوں کو لاحق ہوتے جانگل ہیں ماحول کو سرسبد و شاداب بنائے رکھنے کیلئے ہر پرد اپنی استعمائی ذمہ داری کے تحت اپنے علاقوں میں پیڑ و پودوں کی افضائش کرتے ہوئے ماحول کو ہرا بھرا رکھنے سے انسانی زندگیوں کے لئے بہت مفید ثابت ہونے کا اظہار کیا مورتار مندل کے مقام پر واقع ریتو ویدی کا بھون میں آئل پام کاشت کے تعلق سے شور بیداری عمل میں لانے کا اے ڈی اے ملائیہ مورتار مندل کے مقام پر اے ڈی اے ملائیہ نے مندر ریتو ویدی کا بھون میں آئل پام کے کاشت کے تعلق سے شور بیداری عمل میں لائے گئے اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہہ کے روایتی کاشت سے زائد منافع حاصل ہونے والی آئل پام کی فصل کی کاشت کرنے سے کسانوں کو زیادہ منافع حاصل ہوگا حکومت کی جانب سے کسانوں کو سبسڈی پر بیچ دینے کلافہ ڈریپ بھی فراہم کیا جاتا ہے لہٰذا کسان اس موقع سے استفادہ حاصل کرنے کی تاکیت کی سیدھا سلال جوال فصل کی کاشت کرنے والے کسان لائسنس رکھنے والی کمپنی سے بیچ خریدنے کے لاغ بائی بیک معاہدہ کر کے فصل کی کاشت کرنے کا اظہار کیس پروگرام ایم پی پی شیوالنگو سینیواز ایم اے او لاونیا لیٹ پی ٹی سی بدم راوی سیڈ سیڈ سیڈیفیکیشن ڈیریکٹر سنجیو ریڈی منڈل سے مطالقہ تمام موضوعات کے سرپنچ ایم پی ٹی سیز رائیتو بندو کوڈینیٹر اے ای او سری لطا موہن رنجیت مہش وہ دیگر نے شرکت کی شدی سردی کی لہر وہ کرونا وبا کے پیشن ہزار ہر شخص احتیاد تدابر اختیار کرنے کی مورتار منڈل کے سیہ سی میڈیکل آفیسر لکشمی و تیبی اہددار ویویک نے کیا پیل مورتار منڈل کے سیہ سی میڈیکل آفیسر لکشمی و تیبی اہددار ویویک نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شدی سردی کی لہر وہ کرونا کے پیشن ازار ہر شخص یقینی طور پر احتیاد تدابر اختیار کرتے ہوئے کیونکہ گزشتہ چھار پانچ یوم سے سردی کی لہر میں اضافہ ہوا ہے لہذا بزرگ و بلخصوص بچے احتیاد تدابر اختیار کرتے ہوئے سرد موسم میں باہن نہ نکن کر شدی سردی کے موسم میں سویڈر کا استعمال کرنے کے علاوہ تازہ گرم غزائے استعمال کر کے شدی سردی سے خود کو محفوظ رکھنے کا اظہار کیا مسافرین کو سہولیات پہنچانے کے مقصد کے تحت جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ بس سرویس کا آٹیسی چیئرمن رورل ایمیلے باجریڈی گووردھن نے افتتہ عمل ملایا آٹیسی چیئرمن وہ رورل رکنے اسمبلی نیزہ باجریڈی گووردھن نے ایم ڈی سجنار وہ مخامی رکنے اسمبلی کے ہمراہ ہیڈراباد کے کوکٹ پلی سے دس سوپر لگزری نون ایسی سلیپرز وہ سیمی سلیپرز بس سرویس کا افتتہ عمل ملایا اس موقع پر آٹیسی چیئرمن وہ رورل ایمیلے باجریڈی گووردھن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس بس میں کل تیس سیٹ ہوتی ہے اور ہر ایک سیٹ پر سیل چارجنگ کرنے کے علاوہ وارٹر بوٹل رکھنے کی سہولت دستیاب رہ گی اور اسی طرح سے اس بس کو جدی ترین سہولیات سے آ راستہ بس ہونے کا اظہار کیا شہر نیزہ آباد کے ٹرافک پولیس نے گاریوں کے سیلنسرز کو رولر کے ذریعے تباہ کر دیا تفصیلات کچھ اس طرح سے تلنگانہ کے نیزہ آباد شہر میں ٹرافک پولیس نے گاریوں کے سیلنسرز پر رولر چلاتے ہوئے اسے تباہ کر دیا پولیس نے بتایا کہ خوفناک آوازیں لگانے والی بلیڈ گاریوں اور بائیک کے سیلنسرز کو رولر کے ذریعے تباہ کر دیا گیا ہے جو کہ سڑکوں پر عوام کو پریشان کریں تے نیزہ آباد ٹرافک پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں سے اس طرح کے خوفناک آوازیں نکالنے والی گاریوں کی تقریباً سو سیلنسرز کو ضبط کرتے ہوئے اسے عوام کے سامنے سڑک پر رولر چلاتے ہوئے اسے تباہ کر دیا نیزہ آباد شہر کے خلف میں واقعی دھرنہ چوک پر کی گئی اس کاروائی کو دیکھنے کے لیے عوام کی بڑی تعداد جمع ہو گئی پولیس نے بتایا کہ تین لاکھ روپے مالیت کے سیلنسرز تباہ کیے گئے پولیس نے اسی خوفناک آوازیں لگانے والے سیلنسرز لگانے والوں کے خلاف کاروائی کا انتباہ پولیس نے کہا کہ شہر میں مزید ایک ہزار بائیکوں کے ایسے سیلنسرز ہونے کی شناکت کی گئی ہے جسے انقریب ضبط کرنے کا اظہار کیا کامرڈی شہر میں آٹھ کروڑ بائیس لاکھ روپے کے مسارف سے کئی ترخیاتی کاموں کا گورنمنٹ ویپ ایمیلے گمپا گواردھن نے افتتہ عمل میں لیا گورنمنٹ ویپ ایمیلے گمپا گواردھن نے شہر کامرڈی کے سلسلہ روڑ پر چار کروڑ دس لاکھ روپے کے فنڈ سے شروع کیا جانے والے فور لائن روڑ کی توسی کاموں کے علاوہ روڈ ڈیوائیڈر وہ سینٹر لائٹنگ سے وابستہ کاموں کے ساتھ ساتھ مینسپل احاطے میں واقع دیوو میں پلی میں چار کروڑ بارہ لاکھ روپے فنڈ سے بھگر سنگھ مجلسیمے کے پاس لنگاپور سٹیج تک شروع کرنے والے فور لائن روڑ کی توسی سے وابستہ کاموں کے علاوہ بھگر سنگھ مجلسیمے سے دیوی ویہار تک ریوائیڈر تعمیر کام سینٹر لائٹنگ تعمیری کاموں کا تتامل میں لائے گیا اس پروگرام میں بیارہ سریاستی خادین این وین گوپال راؤ ڈسٹرک لائبرری چیئرمن پی راجشور مینسپل وائس چیئرمن گڑم انرو پریہ مارکٹ کمیٹی چیئرمن پی پیری وائس چیئرمن گمبالا روی اور دیگن شرکت کی ایڈی کے کلیکٹیڈ میں مناخدہ پروجہ وانی پروگرام میں عوام مسائل کے فوری حل کے لیے موصول ہونے والے چورینو درخواستوں کا زلے کلیکٹر جتیشوی پارٹن نے جارزہ لیتے ہوئے عدداروں کو حکم دیا کہ وہ درخواستوں کو زیرلتیوہ رکھے بغیر وقتاً فوقتاً جانچ کر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہداع جاری کی نریج سوریا کی جانچ سے سپورٹس اور فٹنس کا شانداب بہمانے پر انخواست نوجوان اپنی بہترین صحت کو برخرا رکھے نریج سوریا کی جانچ سے کلاسک انونشن شمس آباد حیدر آباد میں سپورٹس اور فٹنس کے ایوینٹ کا پانچ چھ سات آٹھ جنوری کو عظیم شان بہمانے پر انخواست عمل میں لائے گئے اس موقع پر باڈی بیلڈنگ پاور بیلڈنگ چیمپینشپ کراٹے پاور لیفٹنگ سٹرانگ مین متائی میزل مارڈل وغیرہ کے مقابلے اور شو مناخت کے گئے اس موقع پر مہمانہ خصوصی کے حیثیت سے ٹیارس پارٹی کے ریاستی سیکریٹی مسٹر تاریخ انساری نے شرکت کی اور اپنے خطاب میں کہا کہ سپورٹس اور فٹنس کے انوان سے ملک بھر میں ایسے پروگراموں کا انخواست وقت کی اہم ترین ضرورت تھے اور اس میں کسی ارتداد میں نوجوانوں کا اصلاح لیتے ہوئے اپنی صحت کی نگیداشت کے اصولوں کو اپنانے کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے نریس سوریا اور عجوہداللہ خان کی زبردست ستائش کرتے ہوئے کہا کہ یہ نوجوان ان ملک میں سارے نوجوان میں صحت کی نگیداشت کے لیے شوربیداری کے فریضے کو انجام دے نام اور اس سلسلے میں ریاست تلنگانہ کی حکومت کی جانب سے سہولیات بھی فراہم کی جائے گی تاریخ انساری نے اپنی جانب سے اس ایونٹ کے نخواد پر پر خلوط مبارک بات پیشکیوں نے خواہشات کا اظہار کیا ریاستی وزیراعلا کے چنر شکھ راؤ کے سمدھی وہ بی آرس ورکنگ پریسیڈنٹ ریاستی وزیر بلدی نظم نفس کے ایٹی آر کے سسور پی حریناتہ راؤ کی تصویر پر پی ایو سی کمیٹی چیمین آرور ملے جیون لیڈی نے پیشکی خراج اخیدار چیف نفٹر کے چنر شکھ راؤ کے سمدھی وہ بی آرس ورکنگ پریسیڈنٹ ریاستی وزیر بلدی نظم نفس کے ایٹی آر کے سسور پی حریناتہ راؤ کا دل کا دورہ پڑھنے کے سباب فوت ہونے کے باعث حدراباد کے جی آر سی کنونشن شیطن میں آخرے رسومات انجام دیگئے جس پر زلی ٹی آر صدر آرمان حملے جیون لیڈی نے گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اظہار تازیت پیش کی سی ایم کے سی آر کے سمدھی وہ ریاستی وزیر کٹی آر کے سسور انجانی پی حریناتہ راؤ کی حدراباد کے جی آر سی کنونشن سینٹر میں منقضہ پیدہ کرما میں امیل سی کے قویتہ وہ آٹی سی چیئرمن روڑل امیلے باجڑی گوبردھن نے شرکت کرتے ہوئے پیش کی خراج اخدر بی آرس ورکنگ پریسیڈنٹ وریاستی وزیر بلدی نظم نفس کٹی آر کے سسور انجانی پی حریناتہ راؤ کے آخرے رسومات میں متحدہ ذلے نظام باد مل سی کے قویتہ وہ آٹی سی چیئرمن روڑل روڑل امیلی نظام باد باجڑی گوبردھن نے شرکت کرتے ہوئے خراج اخدر پیش کی دومکونڈا منڈل میں کئی طرح قیادتی کاموں سے مطالقہ راضی پر گورنمنٹ وی پر ملے گمپا گوبردھن نے رکھا سنگے بنیاد ذلے کامر ایڈی دومکونڈا منڈل کے مختلف موضوعات میں کئی طرح قیادتی کاموں سے مطالقہ راضی پر مقامے رکھنے سمالی گوبرمنٹ وی پر گمپا گوبردھن سنگے بنیاد رکھتے ہوئے دومکونڈا منڈل کے ساکنیس کی سید نامی شخص کا صدق حاضر سے میں انتقال ہونے کے باعث ان کے پرادے خاندان کو ایک لاکھ روپے حوالے کیا اور اسی طرح سے دومکونڈا میں ذرائی کورپریٹی سوسائیٹی کی امارت تامیر سے مطالقہ راضی پر بھومی پجہ انجام تھی اور اس کے علاوہ سنگمیشور دیہات میں جدید طور پر تامیقیدہ لائبراری کا اختتامل ملایا اس پروگرام میں ڈیسٹک لائبراری چائرمنٹ پی راجشور ایم پی پی کے شاردہ ناگراجو زیٹ پیٹی سیٹ تیت ترو ملک اور سوسائیٹی چائرمنٹ پی ناگراجو ریڈی وہ دیکھر نے شرکت کی اختتام سے خمرتے ڈالتے ہیں آنش کے ہم سرخی اوپرد ریاستی وزی کے ایٹی آر کی سزور ہری ناگراجو راوگ کی انتخال کی بعد دازم تقریب کی موقع پر متحدہ ذلہ ملسی کے قویتہ وزیر ویملا پروزشنان ریڈی ٹی ایسٹی سیٹی چائرمنٹ باجریڈی گوورد پی او سی کمیٹی چائرمنٹ جیون ریڈی وہ دیکھر نے پیش کی سراج جفتے متحدہ ذلہ ملسی کے قویتہ ہیدراباد میں زریلال نزاؤں پاک سینئر صحفی سیج جاویز کی کی عیادت وہ ان کے فرادے خاندان کو دی ہمت ٹی ایسٹی آر کی سیادت میں ہر گاؤں کو ہر گھر طرف کی راہ پر کام دن پی او سی کمیٹی چائرمنٹ جیون ریڈی انہوں نے نندی پیٹ میں پدمشاری گوڑ کورما منورکا پو مسلم شادی خانے کی تامری کام کا لیا جائے تھا آرٹیسی مسافروں کی سہولت وہ آرٹیسی کی آمدانی میں اضافے کے لیے ہر وقت کوش آٹی اس آرٹیسی چائرمنٹ پانچڑی گوڑھردھان انہوں نے دیاستی وزیر پی اجریک گمار کہ ہمراہ حسابات ایم جے پی سیز پر پانی کی بوٹنز کا خیابی تھا گوہائی ٹیک سٹی میں مینی وجرہ بس کا خیاب افضام کو حراسہ کرنے والے بائٹ سیلنسرز پر ٹرافک اے سی پی ٹی نارانہ کو ٹرافک جی آئی سمرہ داتوں نے دھرنا چوک پر پھرمین دار نے سیلنسرز پر چلایا روڈ رولر فل ایڈیشنل کلیکٹر کی جارک سیکھ پر گر پر جھوٹا مختمات داش کرنے کے انقلاب کی آسد بھر میں مکلہ کی جارک سے عدالتی کاروائی رہی پر انصاف ملے تک اپنی ہر تاز جاری رکھنے کا کیا آج کیلی فلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید حبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دیجوازت اللہ حافظ موسیقی